جیت اور ہار آپ کی سوچ پر نربہ کرتی ہے جیت اور ہار آپ کی سوچ پر نربہ کرتی ہے مان لو تو ہار ہوگی ٹھان لو تو جیت ہوگی نمسکار دوستوں بیلکم ٹو سنبھاؤ ایجوکیسن دس ایجارین سکلا دوستوں آج کی کلاس میں ہم پچھلے پانچ سال میں جو بی ایڈ انٹرینس ایکجام ہیں اس میں جی کے کے کشن پوچھے گئے ہیں ان کشن کو ہم ڈسکس کریں گے لگ وقت سو کشن ہوں گے اس کلاس میں آپ لوگ کلاس کو دھیان سے دیکھئے گا یہ کلاس آپ کے ایجام کے لئے ایمپورٹنٹ رہے گی کلاس کنٹ میں جرور بتائیے گا کہ آپ کی کتنے کشن رائد نکلے جو کشن نہ آئے اسے کاؤپی میں نوٹ ڈاؤن کیجئے گا سب سے بہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کرئے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جھڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے وائل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں دیلی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اسپیشل وی آئیٹ پرویس پریچھا کے لئے آپ لوگ دیلی سبھی کلاسز کو جوائن کیجئے گا چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کشن نمبر پرشٹ آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے بھارت میں بلو سٹی کے نام سے کس سیر کو جانا جاتا ہے آنسر کریے گا کوششن نمبر پرشٹ کے لئے امپورٹنٹ کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے جوتپور یہ آپسن نمبر کی کریکٹ آنسر ہے دوستان بھارت میں بلو سٹی کے نام سے جوتپور کو جانا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر کی کریکٹ آنسر ہوگا جوتپور راجستان کا سہر ہے اب اگر ہم آپسنس کی بات کریں جیپور کو پنک سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جائپور بھی دوستوں راجستان کا سہر ہے راجستان کی رات دانی جائپور ہے اگر ہم آپسن نمبر سی کی بات کریں ممبئی ممبئی مہاراشت کی رات دانی ہے ممبئی کو ساتھ ٹاپوں کے سہر کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھئے گا چلیے کوششن نمبر پشت کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر دو آپ کی سکرین پر ہے یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے آپسن دیگئے آپسن اس مقارے آپسن نمبر راشد پتی nigga بھی اے کمانتری بھی پردان منتری آپسن نمبر سی مدعہ سمم و تی رکھا منتری اس کا ہم اپنی اے عشد پتی اس عسد نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستوں بھارت کا سمدھان ایک پردان مشروع ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر اڑارن ساپوٹ چلی بھی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے گا کوشش نمبر تین آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے کمپیوٹر کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے سبھی لوگ آنسر کرئے گا کوشش نمبر تین کے لیے دوستان کمپیوٹر کا اب اس کا چالس بے بیج نے کیا تھا لیکن یہاں پر آپ کو بتانا ہے کمپیوٹر کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے رائٹ آنسر ہوگا آپس نمبر سی سنگڑک یا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان کمپیوٹر کو ہندی میں سنگڑک کا آ جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں آپ لوگ آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر جرور ڈالیے گا بہت اچھلو اس کا بیری گوڈ کوششن نمبر پھور آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے لوگ ٹکجیل یہ پہنچ کیسے پر آنسر کرنے گا کوششن نمبر پھوری کی لئیے اپسن دیہ گئے اپسن ٹکار ہی اپسن tip کے دے ساپسن نمبر تین کا نمبر بڑی پور سی اتفر دیر ٹاپسن نمبر بڑی پور رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بڑی پور ریاس Product رائٹ آنسر ہیں دوستان لوگ ٹک جی مڑی پور میں استعردت ہے اس لئے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا یہ پوچھن آپ کے اب کیا Lite renamed پوچھا ہوا کوششن ہے بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا تو آپ لوگ اسے جرور یاد رکھئے گا چلیے کوششن نمبر پور کا آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر پائیب آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے ستیارت پرکار کس کی رچنا ہے آنسر کریے گا کوششن نمبر پائیب کے لیے آپسن دیئے گئے آپ لوگ دھان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا بہت اچھے دوستہ بیری گود اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی صوامی دیانně سرس اپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستہ ستیارت پرکارس صوامی دیان سرس حدی کی رچنا ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہو جس نے بھی کوششن نمبر پائیب کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ چلی اگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سکس آپ کی لوگوان سری رام کا جنم ستان ہے آپ لوگو بھی جانتے ہوں گے آیودیا اتب دیس کا سیر ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتایک ہے آیودیاğu کس ندیق کناری یہ ساریGER ہو نیر کنیر ہے دوستوں دوستون سر آیودیا کو ندیق کناری مجھے سبھی لوگ آنسر کریں گا کوششن نمبر سیوین کے لیے آپسن دیئے گا آپ لوگ یہاں سے آپسن پڑھئے اس کے بعد یہاں ساتی جیے گا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے سری گپتیس آپسن نمبری کریکٹ آنسر ہے دوستان گپت بنس کے سنستہ پک سری گپتی تھے اس لیے آپسن نمبری کریکٹ آنسر ہوگا اب اگر ہم آپسن کی بات کریں چند گپت مور نے مور بنس کی کی ستھاپنا کی تھی سمک نے ساتھوان بلنس کی ستھاپنا کی تھی تو آپ لوگ ان کے بارے میں اعاد رکھئے گا یہاں سے آپ کے اجیام میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں چلی ہے کوششن نمبر سیبن کا آپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر آٹھ آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے راشتی ویجیان دبست کا منایا جاتا ہے یہ موشٹ میرا سکریکٹ آنسر ہے ڈوستان راشتی ویجیان دبست پر اٹھائیس پروری کو منایا جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر سے گریکٹ آنسر ہوگا اب اگر ہم آپسنٹس کے بات کریں 12 جنوری کو پردی بھرز راشتی یو بھئے بس منایا جاتا ہے آٹھ مارچ کو انتہ راشتی میں منایا جاتا ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میں اعاد رکھئے گا چلیے کوشن نمبر آٹھ کا آپسن نمبر سی کرکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کہ خوشن نمبر نائن آپ کی سکرین پر ہے آپ کو اتانہ ہے بہت دھرم کو گرینڈ کرنے والی پہلی ہی میلہ کون تھی سبھی لوگ آنسر کریے گا قشن نمبر نائن کے لیے آپسن دیے گئے ہیں دیان سے آپسن پڑھئے اس کے بعد یہاں سے کریے گا ہاتھ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی غاثمی یا آپسن نمبر بی کرکٹ آنسر ہے دوستہ بہت دھرم کو گریڈ کرنے والی پھر تھا میلہ آگاتمی تھی اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر نائن کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب کوششن نمبر ٹین کیلئے آنسر کریے یہ بھی کوششن آپ کے ایک جام میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے سور کا پرکاس پرتبی تک پہنچنے میں کتنا سمیں لیتا ہے بتائیے گا سور کا اپنے پرکاس پرتبی تک پہنچنے میں کتنا سمیں لیتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا اچھا کوششن ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر ای ہوگا آٹ منٹ سولہ سیکنڈ دیس آنسر ہے اس آنسر ہے اچھا کوششن تھا جسوں نے بھی لائک نہیں کیا اگ بھائی لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سیر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 11 آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے ٹیپو سلطان کہاں کسا سکتا آنسر کریے گا کوششن نمبر 11 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر C میسور یا آپسن نمبر C کررکٹ آنسر ہے دوستان ٹیپو سلطان میسور کسا سکتا اس لئے آپسن نمبر C کررکٹ آنسر ہوگا چلیئے انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوششن نمبر بارہ ہے آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے اور اسٹیلیا کا راشتھی کھل کیا ہے سب ہی لوگکوشن نمبر بارک لیا آنسر کرئے آپسن نمبر سی کرکٹ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر اورشٹیلیا کا راشتی کھیل کرکٹ ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چل 개인fEN نمبر سی کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر تھرٹین آپ کی سکرین پر ہے یہ کوشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو آپ لوگ right answer دیجئے گا question ہے ہرنبل تیوار کہاں منایا جاتا ہے option دیئے گئے ہیں یہاں سے option پڑے اس کے بعد یہ answer دیجئے گا right answer ہوگا option number B ناغا لینڈ yes option number B correct answer ہے دوستان ہرنبل تیوار مکتہ ناغا لینڈ میں منایا جاتا ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا جس نے بھی question number 13 کا option number B دیا ان کا right answer ہے very good option number B correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 14 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہا جاتا ہے یہ most important question ہے کیونکہ یہ بھی question آپ کے اجیام میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اس کا right answer ہوگا option number A پنجاب yes option number A correct answer ہے دوستان بھارت میں پنجاب راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہا جاتا ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا جس نے بھی question number 14 کا option number A دیا ان کا right answer ہے very good اس بار سبھی نے right answer دیا بہت اچھے لوستا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 15 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے سرابتی جلوی دودھ پریوجنا کہا جاتے تھے answer کریے گا question number 15 کے لیے option دیئے گئے ہیں option اس پر کارے ہیں option number A option number B مہاراست option number C کناٹا option number D مرد پردیس right answer option number C ہوگا کناٹا option number C correct answer دوستان سرابتی جلوی دودھ پریوجنا کرناٹک میں ہے اس لئے option number C correct answer question number 15 کا option number C correct answer چلی انگلہ question دیکھتے ہیں دیکھئے گا question number 16 question ہے دوستان بیس سے دور سنچار دیبست کمنایا جاتا ہے answer کریے گا question آپ کے سامنے right answer ہوگا option number A 17 مہاراست option number A correct answer دوستان پریتی بیس 17 مہاراست بیس سے دور سنچار دیبست منایا جاتا ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا اب اگر ہم options کی بات کریں 10 دسمبر کو بیس سے معنوات کار دیبست منایا جاتا ہے ناک ٹوبر کو بیس سے ڈانک دیبست منایا جاتا ہے تو آپ لوگ ان کے بارے محاد رکھئے گا چلیے right answer option number A ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 17 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتاؤنا ہے بیس سے پسو دیبست منایا جاتا ہے سبی لوگ question number 17 کے لئے answer کریے گا right answer ہوگا option number D 4 October یا option number D correct answer دوستان پرتیورس 4 October کو بیس سے پسو دیبست منایا جاتا ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا چلیے انگلہ question دیکھتے ہیں question number 18 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتاؤنا ہے سواش چندر بوس کے سبی لوگ question number 18 کے لئے answer کریے گا اچھا question ہے آپ لوگ دھیان سے option پڑھئے اس کے بعد answer دیجئے گا right answer ہوگا option number B CR10 یا option number B correct answer دوستان سواش چند بوس کے راج نیتیگ گروہ CR10 تھے اس لئے option number B correct answer ہوگا چلیے question number 18 کا option number B correct answer انگلہ question دیکھتے ہیں question number 19 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے آئینی اکبری کس کے دوارہ لکھی گئی تھی سبی لوگ question number 19 کے لئے answer کریے option دیئے گئے ہیں اس کے بعد answer دیجئے گا answer دیتے سوائے question number ضرور ڈالیے right answer ہوگا option number A اول فجل ایسا اول فجل دوارہ لکھی گئی تھی اس لئے اول فجل دوارہ آئینی اکبری چلیے انگلہ question دیکھتے ہیں question number 20 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بس اوجان دبس کا منایا جاتا ہے سبی لوگ question number 20 کے لئے answer کریے right answer ہوگا option number D 16 ستمبر یا option number D correct answer دوستہ پرتیور 16 ستمبر کو بس اوجان دبس منایا جاتا ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا جس نے بھی question number آپ سن number D دیا ان کا right answer very good چلیے انگلہ question دیکھتے ہیں question number کیسا آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے نم لکھن میں سے کس میں گایت 3 منطر کا علیہ ہے سبی لوگ answer کریے question number کیسے کے لئے right answer ہوگا option number A رگ وید یا option number correct answer دوستہ رگ وید میں گایت 3 منطر کا علیہ ہے اس لئے option number correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 20 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے راشتی گرامی بکاس انسطان کہاں استے تھے سبی لوگ question number 22 کے لئے answer کریے option دیئے گئے option اپسن number اپسن 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 نیو ڈی ڈی آنسر ہوگا اپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوست راشتی گرامی بکاس انسطان ہیدر آباد میں استت ہے اس لئے option اپسن اپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے question number 22 کا option number b بی آنسر بی good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 30 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا آنسر ہیں دوست پر بات کا کتاب کو رس خان نے لکھا ہے اس لئے option number b کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 24 آپ کے سامنے آپ بتانا آئے اچھا کوششن ہے آپ آنسر کریے گا آنسر ہوگا option number d لکھنو میں آنسر آنسر ہے اس لئے option number d correct answer ہوگا لکھنو اتف پردیس کی رات آنی ہے لکھنو گامتی ندی کنارے بسا ہوا سہر ہے چلی question number 24 option number d correct answer انگلہ question دیکھتے ہیں question number 25 آپ کے سامنے آج کا last question ہے آپ کو بتانا ہے مرد پردیس کا state fruit کیا ہے سبھی لوگ answer کریے question number 25 کے right answer ہوگا option number a آم yes option number correct answer ہے دوستہ مرد پردیس کا state fruit mango ہے اس لئے option number correct answer ہوگا جس نے question number 25 کا option number a right answer very good question number 26 آپ کے سامنے آپ کو بتانا مندروں کی اتری سہلی کس روپ میں جانی جاتی ہے answer کریے question number 26 کے لئے right answer option number b ہوگا ناغ yes option number b correct answer yes question number 26 option number b d answer option number b answer answer is correct answer question number 28 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے سکھ دارم کی دارم پستق کا نام کیا ہے answer question number 28 option دی گئے answer option پڑھے اس کے بعد answer دی جی گا option number a گرو گرن سائب yes option number a correct answer answer ہے سکھ دھرم کی دھرم پستق کا نام گرو گرن صاحب ہے اس لئے option number answer is question number 28 option number area answer very good good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 29 29 آپ آپ سامنے آپ بتانا گاندی نگر گاندی کس راج کی رات آنسر گاندی نگر آنسر 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 خود ایک پنجاب اور ہریانڈا راج کی رات دھانی مہاراشت کی رات دھانی ممبئی کیرل کی رات دھانی تیرو انت پورا میں تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھ گا چلیے question number 29 option number d answer آنسر انگلہ question دیکھتے ہیں question number 30 آپ کے سامنے اب آپ بتانا ہے تحریف اندی ندی پر آنسر کریے question number 30 کے لیے آپ دی گئے آپ لگ دھی آنسر پڑے اس کے بعد آنسر دی جی گا اس کا رات آنسر ہوگا آپ سی واگی رتی یا آپ سی کریکٹ آنسر ہے دوستہ ہوں تیری وان واگی رتی ندی پر است تی اس لیے آپ سی کریکٹ آنسر انگلہ question دیکھتے ہیں question number 31 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کی پہلی میلہ اسوک چکر وجیتہ کون ہے most important question ہے یہ question آپ کو اکیام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number c نیرجہ بھنوٹ یا option number c کریکٹ آنسر ہے دوستان بھارت کی پہلی میلہ اسوک چکر وجیتہ نیرجہ بھنوٹ ہیں اس لئے option number c کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن number 32 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کا مثال میں ان کیسے کہا جاتا ہے آنسر کریے کشن number 32 کے لئے option دیئے گئے آپ لوگ دھیان سے option پڑھے اس کے بعد آنسر دیجئے اس کا right answer ہوگا option number B AP جی عبدال کلام یا option number B correct answer ہے دوستان بھارت کا مسائل من AP جی عبدال کلام کو کہا جاتا ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا اس بار سبھی نے right answer دیا بہت اچھ دوستان پیار اگر جیسے نے ابھی سیر نہیں کیا ہے آپ لوگ اسے زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا چلی اگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن number 33 آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے راشتی پر دوک کی دوست کا منایا جاتا ہے آنسر کری ہے کوشن number 33 کے لئے آپ سن دی گئے تھے آنسر آنسر پڑھے اس کے بعد آنسر دیجئے گا اس کا right answer ہوگا option number C 11 May yes option number correct answer دوستان national technology day 11 May کو منایا جاتا ہے پر تیک برس اس لئے option number answer ہے اب آپ کو بتانا ہے کی official language کیا ہے answer کری question number 34 right answer ہوگا option number A ملی عالم یا option number correct answer دوستان کی official language ملی عالم ہے اس لئے option number correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 35 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے انتر number B 2 October کو یا option number B correct answer دوستان پرتی ورث 2 October کو انتراشتی انسا دبست منایا جاتا ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا اس لئے لیول کے آرمی کے اجام میں question پوچھے جاتے ہیں سب important question ہے آپ لوگ class کو پورا دیکھ گا اور دھیان سے دیکھ سکھتے ہیں question number 36 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے اچھ سدن کیسے کہا جاتا ہے answer کریے question number 36 کے لیے right answer ہوگا option number B راج جس سبا کو یا option number B correct answer دوست upper house راج سبا کہا جاتا ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 37 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے راج جی ٹوپ کس کھیل سے سبا دیئے answer کریے question number 37 کے لیے option دیئے گئے option اس پر کار ایک 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 وی پھٹوال ایک 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 اس کا right answer ایک کرکیٹ یا option number c correct answer ہے دوست راج جی ٹوپ کرکیٹ سے سمبند ہے اس لئے option number c correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 38 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے c ڈی کا full form کیا ہوتا ہے سب لوگ answer کریے question number 38 right answer ہوگا option number a compact disk یا option number correct answer دوستان CD کا full form compact disk ہوتا ہے اس لئے option number correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 39 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے Eden Garden کرکیٹ شٹیڈیم کہاں پر ہے answer question number 39 لئے option دیئے option option اس پکار ہے option number a کانت پر option number b کول کاتا option number c پہلی option number ڈی چین نہیں اس کا right answer option number b کول کول کاتا یا اپسا number b correct answer دوستان ہم Eden garden کرکیٹ اسٹیڈیم کول کولکاتا مستد ہے اس لئے option number b correct answer ہوگا کول question number 40 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے answer کریے question number 40 right answer ہوگا option number c 24 october yes option number correct answer pretty verse 24 october کو option number correct answer چلی انگلہ question دیکھتے دیکھئے گا question number 41 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے مہا بیر کا جن کہا ہوا تھا answer question number 41 right answer ہوگا option number b yes option number b correct answer دوستان مہا بیر کا جن ویس آلی میں ہوا تھا اس لئے option number b correct answer answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 42 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے چچائی جل پر پات کس ندی پر رستے تھے answer کریے question number 42 کے لئے right answer ہوگا option number a b or yes option number correct answer دوستان چچائی جل پر پات b ندی پر رستے ہے اس لئے option number correct answer ہوگا اب آپ سے اگزام میں پوچھ سکتے ہیں چچائی جل پر پات کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا مرد پر دیس میں چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 43 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے ست کوس یا ٹائگر ریجرب کہاں پر ہے آنسے کریے question number 43 کے لیے option دی گئے option number A مرد پر دیس option number B راجستان option number C option number D right answer ہوگا option number C option number C correct answer دوست ست کوس آگر ریجرب option مستد ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں دیکھئے question number 44 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ بتانا ہے ھائلینڈ کی راد دانی کی آنسے کریے question number 44 کے لیے right answer ہوگا option number A Bangkok yes option number A correct answer ہے دوست ھائلینڈ کی راد دانی Bangkok ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا ٹوکیو جاپان کی راد دانی ہے کارٹ وانڈ نیپال کی راد دانی ہے ٹھمپو ھوٹان کی راد دانی ہے تو آپ لوگ ان کے وارے میں آد رکھئے question number 44 option number A correct answer right answer A option number correct answer ہے دوستان ہری دوار کا پراچین نام مایہ پوری ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا ہری دوار اترا خند کا سہر ہے پٹنا کا پراچین نام پاٹل پتر ہے برطمان میں پٹنا بیہار کی راد دانی ہے اجین کا پراچین نام آپ لوگ یاد رکھے گا ابند کا ہے دوستان مرد پردیس کا سہر ہے چلیے question number 45 کا option number correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 46 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے 20 پسو دبست کا منائے جاتا ہے answer question number 46 right answer ہوگا option number D 4 October yes option number D correct answer دوستان 20 پسو دبست منائے جاتا ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 47 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا 38 ساست کا جنگ کسی کہا جاتا ہے answer کری ہے question number 47 جس نے لائک نہیں کیا گیا لائک کری اور اسے سیئر بھی کر دیجئے گا اس کا right answer option number A ہوگا Adam Smith yes option number correct answer دوست آر 30 ساست کا جنگ Adam Smith کو کہا جاتا ہے اس لئے option number answer answer ہوگا اس نے question number 47 option number area answer very good چلی question دیکھتے ہیں question number 48 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے question number 48 کے لئے آپ لوگ answer دیتے سمجھ question number جرور ڈالی گا اس کا right answer option number 2 ستمبر کو yes option number answer pretty verse 2 ستمبر کو which scenario ماریل ڈبس بنایا جاتا ہے اس لئے option number correct answer question number 48 option number correct answer چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 49 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ہیما بتی کس کی سائق ندی ہے یہ چار option دی گئے ہیں اب آپ کو بتانا ہے ہیما بتی کس کی سائق ندی ہے right answer ہوگا option number B correct answer ہے دوست ہیما بتی کس ندی کی سائق ندی ہے اس لئے option number correct answer ہوگا question number 49 option number correct answer ہے چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 50 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بس سے براست دبس کا منائے جاتا ہے آنسر کر ایک ہی بات ہے آپ کو بتانا ہے کم منائے جاتا ہے right answer ہوگا option number B 18 April کو یا option number B correct answer 20 براست دبست 18 April کو منائے جاتا ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا جس نے question number 50 option number B دیا right answer very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 51 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے جچڑ بھارت کا منچیشٹر کسے کہا جاتا ہے answer question number 51 right answer ہوگا option number A کوئیم بھٹور کو یا option number A correct answer دوست جچڑ بھارت کا منچیشٹر کوئیم بھٹور کو کہا جاتا ہے کوئیم بھٹور تمیل نادو کا سہر ہے کانپر کو اتر بھارت کا منچیشٹر کہا جاتا ہے کانپر دوست اتر پردیس کا سہر ہے کانپر گنگا ندی کنارے بسا ہے احمد آباد کو بھارت کا منچیشٹر کہا جاتا ہے احمد آباد کجرات کا سہر ہے چین رائی تمیل نادو کی رات دانی ہے چلیے کوششن نمبر 51 کا آپس نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 52 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے چار ساب ٹیکنکس پستک کو کیس نے لکھا آئے آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لئے ٹائٹ آنسر ہوگا آپس نمبر اے امرت کوششن نمبر 53 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے انتر آشتی میلہ دوس کا منائے جاتا ہے یہ کوششن آرمی ٹیکنکل کی پریقشہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپس نمبر سی آٹھ مارج کو یا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے پریورس آٹھ مارج کو انتر آشتی میلہ دبست بنایا جاتا ہے اس لئے آپ سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 54 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بیگم پیٹ انتر آشتی آوائی اڈڈا یہ کام پر ہے سب آنسر کری آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 54 کا آنسر چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 55 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ہرنبل تیوار کام منایا جاتا ہے آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے آپ سن دی اگر آپ سن نمبر اوٹ پیدیس آپ نمبر بی ناغ لینڈ آپ سن نمبر سی جار کن آپ سن بڑی چتیز گھر اس کا آنسر آپ سن نمبر بھی ہوگا ناغ لینڈ یا آپ سن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان ہرنبل تیوار مخت ناغ لینڈ میں منایا جاتا ہے اس لئے آپ سن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 55 کا آنسر نمبر بھی آنسر ہے چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 56 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے پرندہ بن گارڈن کہاں پر استے تھے آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لئے آنسر ہوگا آنسر نمبر سی محصور میں یا آنسر نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان پرندہ بن گارڈن محصور میں استے تھے اس لئے آنسر نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 57 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے کسے ایران کا نیپولین کہا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کے لیے آنسر ہوگا آپ نمبر نادر ساہ کو ایران کا نیپولین کہا جاتا ہے اس لئے آپ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا بھارت کا نیپولین سامدر گفت کو کہا جاتا ہے چلی کوششن نمبر 57 کا آنسر نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 58 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے جین درم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے ریٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے ریس دیو یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان جین درم نمبر 58 کا آپسن نمبر کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 59 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کا سب سے لمبا باند کون سا ہے کیونکہ یہ کوششن آرمی کی پریچھا میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اس کا آنسر ہوگا آپسن نمبر بی ہیرا کون باند یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان ہیرا کون باند بھارت کا سب سے لمبا باند ہے اس لیے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ سے اگزام پوچھ سکتے ہیں ہیرا کون باند کہا پر ہے تو آپ لوگ یاد اب آپ کو بتانا ہے انڈیا فور انڈین کتاب کو کس نے لکھا ہے آنسر کریے کوشن نمبر ساٹھ کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپ نمبر اے سیار داس نے یا آپ نمبر کریکٹ آنسر ہے دوستان انڈیا فور انڈین کتاب کو سیار داس نے لکھا ہے اس لیے آپ نمبر کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی وان آپ کے سامنے دوستان آئی سی سی پورش ٹی ٹونٹی بس کب دوہ جار کیس کا بجیتہ کون بنا ہے آنسر کریے کوشن نمبر سکسٹی ون کیلئے رائٹ آنسر ہوگا آپ نمبر اے آفتن نمبر اے کریکٹ آنسر دوستان فائنل میچ آفتن نمبر نیو جی لینڈ کے بیچ گیا اس میچ میں دوستان آفتن نمبر اے آنسر آئی پورش ٹونٹی بس کب دوزار کیس کا بجیتہ آفتن اے سکھن بنا آئے چلیے کوشن نمبر سکسٹی اے اگلہ اسی برکار سے پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے کہتے ہیں Every ماتھا بھی کہا جاتا ہے آنسا کریے ہیں کوشن نمبر سکسٹی ٹو کے لیے جس نے بھی کوشنی نمبر سکسٹی ٹو کا آفٹن買بی ان کا رائٹھ آنسا پری گوڑ چلیں انگلہ اگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشنی نمبر سکسٹی ٹ assignments Conf原금だ آئی پی سی پھول ایک نقل کو ٹھول ہے اپسہ نمبر سکرکٹھ ہے دوستہ آپی پی سی کا ، پھول پھول وخت ہوتا ہے اس llerچ نمبر سکر یا کرائませ کر کے سائج نمبر سکرکٹھ م Phill اوسروں کو بہتا ہےsın پھول ہی. 64 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے پکشیوں کے عدین کو کیا کہا جاتا ہے آنسر کری ہے کوششن نمبر 64 کے لیے یہ کوششن آرمی نرسنگ کی فریقشہ میں پوچھا گیا کوششن ہے ملکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اورتنولوجی یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان پکشیوں کے عدین کو اورتنولوجی کہا جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 65 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے جے جگت کنارہ کس نے دیا تھا آنسر کری ہے کوششن نمبر 65 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان جے جگت کنارہ بھی کریکٹ آنسر ہوگا دوستان بھودان آندیلن کا نیترت کس نے کیا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا بھودان آندیلن کا نیترت کس نے کیا تھا تو سبھی لوگ یاد رکھے بنوبا بھا بھی نے چلی ہے کوششن نمبر 65 کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 66 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے پھر صدی سامر جیل کس راج میں استعد ہے آنسر کری ہے کوششن نمبر 66 کے لیے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر راجستان آپسن نمبر بھی گجرات آپسن آپسن نمبر سی مدھ پردیس آپسن نمبر ڈی پتہ پردیس رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے راجستان یا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستا ہوں سامر جیل راجستان میں استعد ہے اس لیے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 67 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بس سے جلد بس کب منائے جاتا ہے آنسر کوششن نمبر 67 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے بائیس مارچ کو یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے پردی ورس بائیس مارچ کو بس جلد بس منا رہے جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جیسے نے بھی لائک نہیں کیا ایک گویا لائک کریے اور اس سے زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 68 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے بات کھنڈے سنگید محمد دیالہ کانا آنسر کریے کوششن نمبر 68 کے لیے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر اے لکھنو آپسن نمبر بھی احمد آباد آپسن نمبر سی چندی گارڈ آپسن نمبر ڈی پریاغ راج رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے لکھنو یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستا ہوں بات کھنڈے سنگید محمد دیال ہے اس لیے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 69 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے کوپین ہیگن کس دیس کی رات دانی ہے آنسر کریے کوششن نمبر 69 کے لیے آپسن دیئے گئے آپ لوگ جھان سے آپسن پڑھے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے دین مارک یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستا ہوں کوپین ہیگن دین مارکی دیس کی رات دانی ہے اس لیے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 70 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے اس تک لائپ ڈیوان کی لیے کھکو نے آنسر کریے کوششن نمبر 70 کے لیے آپسن دیئے گئے دھیان سے آپسن پڑھے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی اربیند گھوز یاس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستا ہوں اس تک لائپ ڈیوان کی لیے کھک اربیند گھوز ہیں اس لیے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 71 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے پیسو خادس سنگٹھن کا مکھیال ہے کہاں استعد ہے آنسر کریے کوششن نمبر 71 کے لیے آپسن دیئے گئے آپسن نمبر ہے جہنیبہ آپسن نمبر بی پیرس آپسن نمبر سی نیورک آپسن نمبر ڈی رام اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا رام یا ساپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان بس سکھا دس سنگٹن کا مکھیال ہے رام میستے تھے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا رام اٹلی کی رات دانی ہے چلیے کوششن نمبر 71 کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 72 آپ کے سامنے ہے کوششن ہے دوستان ہر سبردن کس سے ہر گئی تھے آنسر کریے ہیں کوششن نمبر 72 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی پلکیسن دو 30 سے یا ساپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان ہر سبردن پلکیسن دو 30 سے ہر گئی تھے اس لئے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 72 کا آپسن نمبر بی ریا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 73 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے میل گار ٹائگر ایجر کس راج میں استعد ہے آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر دی مہاراشت یا ساپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے دوستان میل گار ٹائگر ایجر مہاراشت میں استعد ہے اس لئے آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 74 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے لو ہٹ کس کی سائک نہ دیئے یہ چار آنسر دیئے گئے ہیں آنسر آپسن پر یہ اس کے بعد آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پرم پتر یا ساپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان لو ہٹ پرم پتر کی سائک نہ دی ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا یہ بھی کوششن آرمی جیڑی کی پریچہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے ملکل اسی فرکار سے پوچھا گیا تھا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 75 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے کانگیر گاٹی راشتی ادھیان کہاں پر استیت ہے آنسر کریے ہیں کوششن نمبر 75 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بھی 36 گڑ میں یہ ساپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان کانگیر گاٹی نیسنل پارک 36 گڑ میں استیت ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 76 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے مکتیسور مندر کہاں پر استیت ہے یہ بھی کوششن آرمی کی پریقشہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بمنیسور یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان پھر صد مکتیسور مندر اور سا کے بمنیسور میں استیت ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے گا کوششن نمبر 77 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے لوگ سبا میں بپکچ کے پہلے نیتہ کون تھے آنسر کریے کوششن نمبر 77 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر C اے کریکٹ آنسر ہے لوگ سبا میں بپکچ کے پہلے نیتہ اے کریکٹ آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر 77 کا آپسن نمبر C دیا ان کا رائٹ آنسر ہے پیری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 78 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے ساردہ ادنیم کس سے سماندیت ہے آنسر کریے کوششن نمبر 78 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر A چائلڈ میری جیس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستہ ساردہ ایکٹ وال بیواز سماندیت ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 79 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بھاگی رہتی اور الگ نندہ کا سنگم کھاں پر ہے آنسر کریے کوششن نمبر 79 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر C دیو پریاغ آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہے دوستہ بھاگی رہتی اور الگ نندہ کا سنگم دیو پریاغ میں ہے اس لئے آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا دیو پریاغ کھاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اتراکھنڈ میں چلیے کوششن نمبر 79 کا آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 80 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے نم لکھت راجوں میں ایسے بھارت میں سب سے ادھیک ٹن کا اتپادن کہاں پر ہوتا ہے آنسر کریے کوششن نمبر 80 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر D ہوگا 36 گڑھ میں یا آپسن نمبر D کریکٹ آنسر ہے آنسر کریے کوششن نمبر 81 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر B رس خان نے یا آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہے دوستہ پرہم بات کا کتاب کو رس خان نے لکھا ہے اس لیے آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 82 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے بجھ سے موسم بگیان دیوست کا منایا جاتا ہے آنسر کریے کوششن نمبر 82 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر C 23 مارچ کو یا آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہے دوستان پرتی برس 23 مارچ کو پس سے محصم بگیان دباس بنایا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹر انسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 82 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ انسر ہے بیری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 83 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے سردار بلہ بائی پٹیل ہوای اڈڈا یہ کام پر ہے آنسر کریے کوششن نمبر 83 کے لئے آپسن دیئے گئے آنسر آپسن پر ہے اس کے بعد آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر اے انداباد میں یا آپسن نمبر اے کریکٹ انسر ہے دوستان سردار بلہ بائی پٹیل ائرپورٹ یہ کہاں پر ہے انداباد میں اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ انسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 84 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس ایک راج کی آفیسیل لینگویج انگریجی ہے آنسر کریے کوششن نمبر 84 کے لئے رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر بی ناغالینڈ کی آپسن نمبر بھی کریکٹ انسر ہے دوستان بھارت میں ناغالینڈ کی جو آفیسیل لینگویج ہے یہ انگلیس ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ انسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 84 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ انسر ہے پیری گوٹ چلیئے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 85 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے 20 سے دور سنچار دبس کا منایا جاتا ہے آنسر کریے کوششن نمبر 85 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آفسن نمبر A 17Y کو یا آفسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان پرتیوار 17Y کو ویس سے دور سنچار دبس منائی جاتا ہے اس لئے آفسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا 10 دیسمبر کو ویس سے معنوات کا دبس منائی جاتا ہے بس سے ڈانک دبس بنایا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا کوششن نمبر 85 کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 86 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے سمدان کی مول پرتی کو کس نے لکھا ہے آنسر کریے کوششن نمبر 86 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی پرہم بہاری رائے جادان ہے یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان سمدان کی مول پرتی کو پرہم بہاری رائے جادان لکھا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 87 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے ایمیل کا فل فارم کیا ہوتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 87 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر B الیکٹونک میل یا آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہے دوستان ایمیل کا فل فارم الیکٹونک میل ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 88 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 88 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر A کیبل نیوز نیٹورک یا آپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہے دوستان سبھی آنسر کا فل فارم کیبل نیوز نیٹورک ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہوگا جیسے نے بھی کوششن نمبر ایٹی ایٹ کا آپس نمبر ایڈیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ایٹی نائن آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے سبری مالا مندر کہاں پر ہے آنسر کری ہے کوششن نمبر ایٹی نائن کے لیے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ایک ایرال آپسن نمبر بی تمیل نادو آپسن نمبر تھی آنڈر پردیس آپسن نمبر ڈی کاناٹک اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیرل یہ آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان سبری مالا مندر کیرل مشتے تھے اس لیے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نبے آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے سور پر سروادک ماترہ میں پائی جانے والی گیس کونسی ہے آنسر کریے کوششن نمبر نبے کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے ہرڈروجن ایس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان سور پر سروادک ماترہ میں پائی جانے والی گیس ہرڈروجن ہے اس لیے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر نبے کا آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ آنسر ہے پیری گوڑ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نانٹی ون آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بھارت میں سب سے بہلے سور کس راج میں نکلتا ہے آنسر کریے کوششن نمبر نانٹی ون کے لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی اڑھانچل پردیس میں یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان بھارت میں سب سے ادھروجن سوری ہو دائے اڑھانچل پردیس میں ہوتا ہے اس لیے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 90 اگر آپسے نمبر b کیا ان کا نمبر بے wiیان کے انسر ہے بہری گود اسی وی پرکار سے یہ آنسر کریے بہت اچھی دوست اللہ چلی ہے انگلے کوششن دیکھتی ہے کوششن نمبر دیجہم آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے ہم teams کس سامراج کی رات دانی تھی آنسر کریے کوششن نمبر 92 کے لیے سلسلہ آپسے نمبر بھی بیجائنگر سامراج کی یا سب سن نمبر 66 ہے د centuries ہوں ہم پی بیجائن اگر سامراج کی رات دانی تھی اس لئے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر نانٹی ٹو کا آپ سے نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نانٹی تری آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے کلپورنیا بس ودیال ہے کہاں پر ہے آنسر کریے کوششن نمبر نانٹی تری کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی یو ایس ایس اپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان کلپورنیا بس ودیال ہے سنی اکتراج جمیر کا میں ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نانٹی فور آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے گوڈ ٹو انس کے سنساپک کون تھے آنسر کریے کوششن نمبر نانٹی فور کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے صریries ہویا ہے اسیں اوپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان گوڈ بنس کے سنساپک صریtycznie تھے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چند گوڈ مور نے مور بنس کی ستágنا پی تھی سیمک نے ساتھ وان بنس کی ستágنا کی تھی تو آپ لوگ ان کے بارے محruم یاد رکھے گا کوششن نمبرoco4 کا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں Kate question نمبر marry cueube آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے راشتی وگیان دباس کا منائے جاتا ہے آنسر کریے کوشن نمبر 95 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی 28 فروری کو یا سبسن نمبر سی کررکٹ آنسر ہے دوستان راشتی وگیان دباس 28 فروری کو منائے جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کررکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر 96 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہنام سے جانا جاتا ہے آنسر کریئے کوششن نمبر 96 کے لیے ریٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر A دوستہ بھارت میں پنجاب راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہنام سے جانا جاتا ہے اس لیے آپسن نمبر چلیں اگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 97 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے چمپائی کیس راج کا جلہ ہے آنسر کریئے کوششن نمبر 97 کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے میجورم یاس آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان چمپ آئی میجورم راج کا جلہ ہے اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کشن دیکھتے ہیں کشن نمبر 98 آپ کے سامنے ہے ہواب کو بتانا ہے گروہ گوبین سنگھ جی کا جنب کہاں پر ہوا تھا آنسر کریے کشن نمبر 98 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے پٹنا میں یاس آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان گروہ گوبین سنگی کا جن پتنا میں ہوا تھا اس لئے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر 98 کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا رائٹ آنسر ہے پیاری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 99 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے سامنات مندل کانا پر ہے کانسے کریے کوششن نمبر 99 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی گجرات میں یاس آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان سامنات مندل کجرات میں ہے اس لئے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 99 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے پیاری گوڈ چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے کوششن نمبر 100 آپ کے سامنے ہے آج کا لاشٹ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے درگاپور کس راج میں استعد ہے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا پششن بنگال یہ آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان درگاپور پششن بنگال میں ہے اس لئے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 100 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے پیاری گوڈ بہت اچھے دوستان چلی دوستان آج کی کلاس میں ہم نے جی کے کے 100 امپورٹینٹ کوششن ڈسکس کیے آئی خوب آپ سبی کو یہ کوششن پسند آئے ہوں گے سو لائک کریے سیر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ یہ سبی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ لوگ اپنا سکور کمنٹ وارکس میں جرور بتائیے گا کہ آپ کے سو میں سے کتنے کوششیں رائٹ نکلے چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تینکیو گائز تینکیو فور واشنگ جن جب حارت بندے ماترم